السلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی وزو امان میں رکھیں ٹین کلاس فیزکس نیو بورٹ سکیم جو کہ پنجاب بھر کے تمام تعلیمی بورٹس کے لیے جاری کی گئی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں سٹوڈیو کے اندر آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے اس سکیم کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل ٹویلو ایم سی کیوز شامل کیا جائیں گے ملٹیپل چوائس قویشنز جو ہیں چپٹر نمبر اگر ٹین سے دیکھا جائے تو ایک ایم سی کیوز آپ کا جو ہے وہ شامل کیا جائے گا چپٹر نمبر اگر الیون سے دیکھا جائے تو ایک ایم سی کیوز چپٹر نمبر ٹویل سے آپ کے دو ایم سی کیوز شامل کیا جائیں گے چپٹر نمبر تھرٹین سے آپ کا ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ شامل کیا جائے گا چپٹر نمبر فورٹین سے دو ایم سی کیوز جو ہیں وہ شامل کیا جائیں گے چپٹر نمبر جو ففٹین ہے آپ کا اس سے ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ شامل کیا جائے گا چپٹر نمبر سکسٹین سے دو ایم سی کیوز اور چپٹر نمبر سیمٹین سے ایک ایم سی کیوز آپ کا شامل کیا جائے گا چپٹر نمبر ایٹین سے ایک ایم سی کیوز آپ کا شامل کیا جائے گا اگر بات کریں جو short questions ہیں جو مختصر سوالات ہیں ان کے حوالے سے تو آپ کو میں بتا دوں یہ وہ آپ کا جو question number two ہے three ہے اور four اس پر مشتمل حصہ ہے جس میں question number two کے لیانے سے اگر دیکھا جائے تو total آپ کے eight questions ہوں گے جس میں سے آپ نے five جو ہیں attempt کرنے ہوں گے chapter number ten کے حوالے سے اگر دیکھیں تو short questions جو ہیں وہ تین آئیں گے three آئیں گے chapter number ten میں سے chapter number اگر eleven کی بات کریں short questions جو ہیں وہ two آئیں گے دو آئیں گے chapter number twelve میں سے بھی تین short questions جو ہیں آپ کے آئیں گے اسی طرح question number three کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو question number three میں سے بھی total جو آپ کے three میں eight questions ہوں گے جس میں سے five آپ نے کرنے ہوں گے chapter number جو fourteen ہے آپ کا اس میں سے three short questions جو ہیں آپ کے آئیں گے chapter number fifteen میں سے آپ کے two short questions جو ہیں وہ include کیا جائیں گے chapter number sixteen میں سے بھی three جو short questions ہیں وہ آپ کے include کیا جائیں گے اسی طرح اگر question number four کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی total eight questions ہوں گے جس میں سے آپ نے five questions جو ہیں وہ attempt کرنے ہوں گے اور chapter number thirteen اس میں سے question number four کے لئے تین short questions آئیں گے chapter number seventeen میں سے تین جبکہ chapter number eighteen میں سے بھی آپ کے دو short questions جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے long questions کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تفصیلی جوابات کا جو حصہ ہے اس میں آپ کا جو question number five ہے اس کے دو parts ہیں a اور b تو chapter number ten اور eleven سے آپ کے جو questions ہیں وہ شامل کیے جائیں گے جس میں آپ کے numericals بھی ہیں اور ساتھ میں آپ کا جو سوال ہے وہ بھی اس سے ہوگا یعنی chapter number ten اور eleven سے ten سے a part ہوگا اور جو eleven ہے اس سے آپ کا b part جو ہے وہ شامل کیا جائے گا اسی طرح آپ کو اگر اس کی تفصیل بتاؤں تو chapter number جو آپ کا eleven ہے اس سے chapter number thirteen سے آپ کا b part آئے گا question number five کے لئے اور وہ numerical ہو سکتا ہے اسی طرح question number six جو ہے chapter number sixteen میں سے آپ کا a part آئے گا جو کہ numerical ہوگا اسی طرح chapter number twelve میں سے آپ کا b جو part ہے وہ آئے گا جو کہ آپ کا question ہو سکتا ہے اور question number seven جو long ہے اس کی بات کریں تو جو اس کا a part ہے chapter number fourteen سے آپ کا ایک question آ سکتا ہے اور chapter number eighteen سے آپ کے لئے b part کا numerical یا پھر ایک جو سوال ہے جو question ہے وہ آئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ موسیقیLIہ